یہ دین قرآنی ہے قرآنی دین کا بڑا واجب پہلا واجب دوسرا واجب تیسرا واجب ان واجبات میں سے ایک واجب ہے دفاع تمام امت کے اوپر واجب ہے اور اس دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ ارتباط ربط ہو پہلے آپس میں یعنی تمام جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں دفاع کی ان کو مربوط کیا جائے آپس میں ربط دیا جائے جیسا رسول اللہ جب بھی جنگ کا وقت آتا تو لشکر اکٹھا کرتے تھے ریزرف فوج لنگر کھانے والی رسول اللہ نے جمع نہیں کی تھی جس دن جنگ ختم ہوتی تھی اسی دن اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور جنگ کے دوران بھی کھانا اپنا اپنا ہوتا تھا سب کا جن کے پاس نہیں ہوتا تھا انہیں رسول اللہ فرام کرتے تھے یا انہیں وہ شکاست خوردہ لوگ ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ سارے لشکر کو کھانا بھی کلو ریاست کی طرف سے نہیں ہوتا تھا احتمام ان کے لئے اسلحہ ان کا اپنا ہوتا تھا گھوڑا تلوار اپنی لے کر آو لیکن جو ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں ربط دینا ہے مربوط کرنا ہے چونکہ جنگ ایک نظم و ڈسیپلن کے ساتھ لڑی جاتی ہے خواہ عوامی فوج ہو یا خواہ وہ باقیدہ پیشاور فوج ہو جیسے پاکستان کی فوج ہے پیشاور یا بعض ملکوں کے اندر اور ہیں ایک بڑا طبقہ فوج کے نام پر رکھ لیا جاتا ہے جو سال بھر بلکہ کئی دہائیوں میں کوئی کام نہیں ہوتا کبھی کوئی جنگ ہوئی نہیں تاکہ وہ لڑے اور وہ بہترین طریقہ ابھی بھی بعض مسلمان اور غیر مسلمان ممالک کا یہی نظام ہے کہ وہ باقیدہ فوج نہیں رکھتے افسر لیتے ہیں لیکن جیسے امریکہ ہے امریکہ میں فقط افسر ہوتے ہیں باقیدہ فوج سپائی کوئی بھی نہیں ہوتا سپائی جنگ کے لیے عام لوگوں سے ان پر لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر داخلہ لینا ہے یونیورسٹی میں آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے شناختی کارڈ بنانا ہے کوئی حکومتی سہولت لینی ہے ٹیکس چھوٹ لینی ہے آپ کو فوج میں دو سال جا کر نوکری کرنا پڑے گی ایران کے اندر یہی فوجی نظام ہے دو سال ہر شہری پر مرد پر لازم ہے کہ وہ دو سال فوج میں نوکری کرے ترکی میں اسی طرح کی فوج ہے دو سال جا کر نوکری کرے باقی تمام ممالک میں یہی ہے لیکن چند ملک ایسے ہیں جن میں باقیدہ پیشاور فوج ہے جو سارا سال فوج کے طور پر فرائض اپنے انجام دیتے ہیں